اس پیس فل سٹیٹ میں جمع کشمیر جو بہت پہلے سے بہت پیس فل تھی ڈسٹرب رہی ان بیس پچیس حالوں میں پر اس کے بعد تھوڑی بہت پھر ایک خاموشی ہوئی تھی اور ایک پیس بنا ہوا تھا پھر آرٹیکل تری سیونٹی سے لٹل تھوڑا سر پروکیشن پھر اگین ملی پر اس کے بعد جب آج یہ حادثہ ہوا ہماری اس سردار لڑکی کا جسے سگریگیٹ کر کے سکول سے نکال کے مارا گیا یہ ایک بڑی دکھ والی بات ہے جسے ہر فل کے ہر طبقہ سے تلق رکھنے والے لوگوں نے کنڈم کیا ہے سکھ تو بہت اس سے ناراض ہیں اور بہت دکھی بھی ہیں کہ بھئی ایک عورت کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا اور وہ بھی یہ کہ سگریگیٹ جب کیا گیا تو یہ ایسا ایکسپیکٹ ہمیں نہیں تھا پر ہم اس میں اس سارے ماحول کو جو بگاڑنے کی کوشش کی گئی اس ساری سیچویشن سے ہم لوگ کبھی اس چیز کو یہاں بگڑنے نہیں دیں گے ہم نے پہلے بھی بیس پچیس سال جب یہاں کافی ٹرمائل رہا ہے ہم نے اس وقت بھی کشمیر میں یہاں پر حالات کو برابر بنائے رکھا ہے آپ کو معلوم ہے جب آل پارٹی سے کوارنیشن بنی تو یہ تمام سکھوں کی پارٹیاں جو تھیں سب مل کے یہ بنایا اور ان نے مجھ پر یہ ذمہ وری لگائی کہ آپ میجارٹی کمیونٹی کے ساتھ تالمیل کریے جب بھی کبھی کوئی کنفیوجن آئے تو ہم پچھلے کافی دیر سے کبھی ایسی بات یہاں نہیں ہونے دی اور نہ آج بھی ہم اس کو ہونے دیں گے اور نہ آگے بھی یہاں کا بھائی چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا اور ہم اس پر پوری محنت کریں گے تاکہ یہاں کی اس سٹیٹ میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہ بنے پر ہم سارے مل جل کے یہاں کی میجارٹی یہاں کی مینارٹی مل کے ہم اس سارے محول کو برابر بنایا رکھیں گے یہاں کا بھائی چہرہ تو گاندی نے اس پر مہر لگائی ہے کہ انہوں نے اپنے فورٹی سیون میں جب پورا ہندوستان جل رہا تھا تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کرن دکھتی ہے اس کشمیر میں ہمارے اس بہن کا جب اس کو مارا گیا تو اس کے گھر میں مجھے لگتا جتنے مسلم لوگ تھے جتنے سکھ تھے جتنے اتنے ہی مسلم تھے اس کے کرمیشن پر بھی وہی آل تھا جتنے سکھ تھے اتنے ہی مسلم تھے تو یہاں کے ہر آدمی کو دکھ ہوتا ہے کسی بھی کلنگ پر ہمیں تو یہ بڑا دکھ ہوا میرے پروس میں تھوڑے کوئی ڈیڑھ سو فٹ کی دوری پر یہ بندرو کو مارا گیا پر اس پر بھی سب لوگوں کو دکھ ہوا ہے تو یہاں پر کشمیر میں کبھی بھی کھون بہنے کو لوگ بڑا سیریس لی لیتے ہیں اور اس پر کنڈم میشن ہوتی ہے چاہے کیسی بھی کلنگ